روزانہ سو سگریٹ پینے والے شارک خان نے چھوڑی سموکنگ برث ڈے پر فینس کو کچھ قبری دیتے ہوئے کہا ساس لینے میں تکلیف ہو رہی ہے بالی ورڈ کے بادشاہ شارک خان سالوں سے چین سموکر رہی ہے ایک انٹرویو میں خوش شارک خان نے بتایا تھا کہ وہ دن کی سو سگریٹ پی جایا کرتے تھے حالانکہ اب سالوں بعد انہوں نے سموکنگ چھوڑنے کا فیصلہ لیا ہے حال ہی میں اپنے 69 جنم دن کے خاص موقع پر ایک ایوینڈ کا حصہ بنے شارک نے فینس سے باسچیت کے دوران بتایا کہ انہوں نے سموکنگ چھوڑ دی ہے حالانکہ اس کے چلتے انہیں کچھ ہیلس پرابلمز ہو رہی ہیں بیٹے شریفان شارک خان اپنے جنم دن پر باندھ رہا اس سے ترنگ مندر آڈوٹوریم میں آئیو ایجت ہوئے ایک ایوینڈ کا حصہ بنے تھے اس دوران منج پر رہا نے کہا ایک اور اچھی بات ہے دوستو اب میں سگریٹ نہیں پی رہا ہوں شارک کی یہ بات سن کر آڈوٹوریم میں فینس کی خوشی کا ٹھکانہ ہی نہیں رہا آگے شارک خان نے بتایا ہے کہ انہوں نے سوچا تھا کہ سموکنگ چھوڑنے کے بعد انہیں ساس لینے میں تکلیف نہیں ہوگی لیکن ایسا نہیں ہے انہوں نے کہا مجھے لگا تھا کہ مجھے ساس لینے میں دکت نہیں ہوگی لیکن میں ابھی بھی فیل کر رہا ہوں انشاءاللہ وہ بھی ٹھیک ہو جائیں گی بتاتے چلیں کہ کچھ سالوں پہلے ہی شارک خان نے کہا تھا کہ وہ اپنے بچوں آردیان سہانہ اور عبرام کے لیے سموکنگ چھوڑنا چاہتے ہیں شارک خان کے ساتھ فلم کوئلہ میں کام کر چکے ایکٹر پرزی براوت نے حال ہی میں صداد کانن کو دیئے ایک انٹرویو میں بتایا تھا کہ شارک خان چین سموکر ہے انہوں نے کہا تھا شیوٹنگ کے سمیں میں شارک سے زیادہ قریب نہیں تھا لیکن وہ بہت اچھے صدباؤ کے بہترین انسان ہیں جو ایک بات مجھے یاد ہے وہ یہ ہے کہ میں نے کسی دوسری ایکٹر کو اتنی سموکنگ کرتے نہیں دیکھا جتنی شارک کو کرتا دیکھا وہ ایک سگریٹ جلاتا تھا اور اسی سگریٹ سے دوسری اور پھر تیسری جلا لیتا تھا وہ اصل چین سموکر ہے لیکن اس کے فلم کو لے کر ڈیڈیکیشن کی کوئی سیما نہیں ہے